موسیقی 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 مفتر اسمائل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ پی آئے کے معاملے میں جو حکومت کا رویہ ہے جو نونلی کر رہی ہے کیا حکومتیں ایسی کرتی ہیں اور کیا خیال ہے کہ یہ معاملات کو اس نہج پر لے جانے میں اتنا بگاڑنے میں حکومت کا اپنا خود کتنا ہاتھ ہے؟ موسیقی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ سب کے حکومت کے بہت ہاتھ ہیں اگر آپ کو یہ تصور کرنا ہے یہ تعبیر کرنی ہے نہیں اگر یہ تعبیر کرنی ہے لیکن حکومت نے کیا کہا ہے حکومت نے کہا کہ اس ائرلائن کے اندر ہم ایک سٹیٹیجک پارٹنر لے کے آئیں گے ہمارے بھائی تھائیں جو پی آئے میں کام کرتے ہیں انہوں نے کچھ اپنے خشات کا اظہار کیا ہم نے کہا آپ کی نوکریاں سلامت رہیں گی آپ کی تنخواہیں کم نہیں ہوں ٹھیک ہے پی آئی اے میں تین سو ارب روپے کا نقصان ہو گیا ہے نا سارفین کو وہ بہتر خدمت دے رہی ہے ناساسی خدمت دے رہی ہے کراچی سے دبائی کی امرٹس کی ٹکٹ جو ہے وہ سستی ہے بنزبت دیا ہے کراچی اسلامباد تو نہ سارفین بیٹر آف ہیں اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ امپلوئیز چند ایک اگر آپ ٹیپل سیون کے کیپٹر ہیں تو بڑا ہینڈسوم پیکیج ہے برنہ اس کے علاوہ پی آئی کے اندر تنخائیں بھی زیادہ نہیں ہیں ٹرافک کے اندر کیبن کرو میں بیس پچیز دار روپے سے شروع کرتے ہیں شجاہ رزیم صاحب کو بھیجا تھا نا کیا کیا انہوں نے میں اس پر آ رہا ہوں تو پی آئی کا اگر اس کے اندر سٹرٹیجک پارٹنر لے آتے ہیں اور وہ بہتر چلا لیتا ہے تو اس میں ون ون سچویشن ہے ہم نے یہ کہا ہے بلوئیز کو جب انہوں نے اپنے خدشات کی کہ چھ مہینے رک جاتے ہیں چھ مہینے میں بات کرتے ہیں وہ نہیں مانے اور پھر انہوں نے جو ان کا حق تھا انہوں نے اشداشت کیا جو بھی کیا جو اس میں بہت بری بات ہوئی جیدہ پاکستانی میں شرمندہ ہو لوگوں کی ہلاکت ہوئی کہ دو لوگ شہادت ہوئی انہوں نے اعتجاج کیا اب میں تھوڑی سی بات کروں انہوں نے اعتجاج کیا آپ نے کیا کہا اس پر کہ اعتجاج کرنے والوں کے پر کاٹ دیں گے جو ہرتالے کرنے والے ہیں ان کو اپنے کیے کا خمیازہ بھگترہ پڑے گا جو ہرتال کرے گا اسے سختی سے نمٹیں گے اس کو جیل بھیجیں گے اور یہ ملک دشمنی ہے مفتا اسمائل صاحب کیا اس ملک سے محبت کرنے کا سرٹیفیکٹ صرف آپ ہی لوگوں نے لیا ہوا ہے کہ آپ کے کسی پلان پر آپ کے کسی پروگرام پر اگر کوئی اعتجاج کرے اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تو وہ ملک دشمن ہے اس کو جیل بھیج دینا چاہیے میری تو اتنی کوشش ہے کہ جتنی آپ محبت بہتن ہیں اتنی میں بھی بن جاؤں ہم محمد ملکن والے کوئی سرٹیفیکٹ نہیں دیتے ایک اسپیسیفک کوئیسٹن تھا جس کے اندر کہا گیا تھا کہ دیکھیں کیونکہ اسینشل سرویسز ایک لگ گیا ہے جس کے اندر اگر آپ کام پر نہیں آئیں گے تو نوکری سے بھی نکال جا سکتے ہیں آپ نے بیچنے کے وقت یہ ایکٹ کیوں لگایا سر کوئی فلیکسیبیلیٹی کوئی سمجھانے کا طریقہ کوئی تدبر کوئی ترقید نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ اٹھیں گے اور پر کاٹ دیں گے آپ حکومت کو دانٹ لیں نہیں میں دانٹ لیں یہ تو سوال ہے سر لیکن ہم اسمبلی میں گئے تھے ہم نے کہا کہ چھے مہینے ہم ڈیلے کر دیتے ہیں ہم کو یہ کاغیہ کرنی ہے آپ اسمبلی میں پہلے بل نے تو اتنا تو حکومت کا اجازت ہونی چاہیے کہ ہم اسمبلی میں ایک بل تو پیش کر سکیں سینٹ نے اس کا نیشنل اسمبلی میں پاس کیا ابھی سینٹ میں جانے کا تھا ہم نے چھے مہینے ڈیلے کرا سینٹ کے اندر ہماری مجورٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ ڈیلیبریٹ ہوتا جوائنٹ سیشن بیٹھتا ابھی تو وقت تھا اور اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں آج بھی بات کر رہے ہیں اس وقت بھی بات کر رہے ہیں وہ آرڈیننس منظور نہیں ہوا ابھی تھی اسمبلی میں وہاں سینٹ میں نہیں ہوا سینٹ میں نہیں ہوا نا ابھی تک نہیں ہوا اور ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی بہن ہیں مطلب یہ کوئی الگ لوگ تھوڑی ہیں یہ سب کچھ اثر اچھیا باتیں کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس مسئلے کا احساس نہیں ہے تو آپ حکومتیں آپ احساس کر لیں لگ یہ رہے کہ آپ دونوں کا ایگو کا پرابلم ہے ہمارا کوئی ایگو کا پرابلم نہیں ہے اس وقت بھی انشاءاللہ تعالی یہ بات چیز ہو رہی ہے جو اینڈ ایکشن کمیٹی میں اور حکومت کے کچھ لوگوں میں اللہ نے چاہا تو یہ خوش حسلوبی حال ہو جائے گا انشاءاللہ انہی کا مسئلہ لگ رہا ہے کہ آپ کے خلوص کو سمجھ نہیں رہے ہیں آپ لوگ تو بڑا آپ کا نیک ارادہ ہے بڑا نیک مقصد ہے آپ لوگ کا پیپل ہشار سمجھدار لوگ اس بات میں کہ اس کو سٹریٹیجک انویسٹر لاؤے نہیں رہا اس میں جسگریمنٹ ہو سکتا ہے ایک اب آپ سوچ کروں پھرزار میں آگے چلوں گی ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں ایک بات کی کہ ہم پی آئی اے کو بیچنا نہیں چاہتے ہم کسی ملازم کو نکالیں گے نہیں جو ایمپلوئیز ہیں پی آئی اے کی یہی کہہ رہے ہیں نا آپ اور آپ پی آئی اے کو پرائیوٹائز نہیں کر رہے ہیں آپ سٹریٹیجک پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں یہی بات کیا آپ نے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں پھر ان کی یہ بات مراجزت صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو محمد زبیر صاحب ہیں جو چیئرمنٹ انویسٹ یہ پرائیوٹائزیشن بورڈ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں آپ نے تو بیچنا نہیں ہے نا پرائیوٹائز نہیں کرنا آپ نے تو چھبیس فیصد شیئر بیچنا ہے سٹریٹیجک انویسٹر کو اور اس کے بعد چوتر فیصد شیئر حکومت کے پاس رہے گا تو محمد زبیر کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایکسپیسٹر آف انٹرسٹ رہے گا اخبار کے اندر پھر پر دنیا کی لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی منیجمنٹ کس کی ہوگی منیجمنٹ اسٹریٹیجک انویسٹر ڈے ٹو ڈے رننگ کرے گا لیکن حکومت کے شیئر ہوگی ڈے ٹو ڈے منیجمنٹ اس کی ہوگی لیکن حکومت کے شیئر ہوگی نسل اللہ افیدی صاحب بات آپ نے ساری سنی مفتا اسماعیل صاحب کی سر یہ لوگ آپ کو بار بار یقین دلا رہے ہیں کہ لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا پی آئی اے کو نہیں بیچا جائے گا جو جیسا ہے ویسے ہی سب خود چلتا رہے گا صرف پی آئی اے بہتر ہو جائے گی کیوں نہیں یقین کر رہے آپ لوگ ان کی بات پر دیکھیں جی ابھی جو آپ نے آخری سوال ان سے کیا اور اس پہ ان کے جو ہے وہ مسکرات آئی اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے پی ٹی سی ایل میں بھی یہی کیا تھا وہاں پچھتر ہزار ملازمین تھے جس میں سے صرف بیس ہزار رہ گئے اور جو پچھپن ہزار نکالے گئے ان کے ساتھ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ان کی گیرنٹی دی تھی اس گیرنٹی پہ کوئی عمل نہیں ہوا وہ آئیے کہتے ہیں جی ہم گیرنٹی دیں گے ان کی گیرنٹی کی کیا ویلیو آج ان کی گورنمنٹ نہیں رہے گی کل کوئی اور گورنمنٹ آ جائے گی اٹھارہ ہزار کیسز ان بیچاروں کے کوٹس کے اندر چل رہے ہیں اور ان کو این آئی ایر سی میں اور ڈیفرنٹ کوٹس میں اور ان کو کوئی وہاں پر انصاف نہیں مل رہا ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا بلکہ وہاں اور ان کی سیلریز بھی دوہ ہزار آٹھ کیو پر رکی ہوئی آج تک نہیں بڑھائی گئی بلکہ ابھی اس دن وہ ہمارے پاس آئے تھے تو وہ رو رہے تھے خدا کی قسم اور یقین کریں کہ ان میں ایک ایسی خاتون انہوں نے بتایا خاتون نہیں آئی تھی کہ جن کو اسی روپے پینشن مل رہی ہے شرم آنی چاہیے اسی روپے پینشن جو ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹریٹیجیک پارٹنر کی بات کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ہم پی آئی اے کے لوگ ہیں ہم پی آئی اے میں یہاں بیٹھے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں رسول اللہ افیدی صاحب آپ نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے سر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب پی آئی اے کی بات ہوئی تھی اس وقت بھی آپ لوگوں نے اعتجاج کیا اس وقت آپ لوگوں کا نعرہ تھا گو سلو اور یہ سوہیل بلو صاحب آپ کے اس وقت بھی تھے لیکن معاملات جو ہیں وہ پھر چلے وہ وہیں پہ رک گئے ان چیزوں کو لیکن صرف اس وقت سے لے کے آج تک یہ بتائیے کہ آپ لوگ پی آئی اے میں بہتری کیا لائے ہیں جیسے پی آئی اے کام کر رہی ہے جیسے اوڑای ہے بس اس کو ایسے ہی چلتی رہی ہے ذرا بہتری آپ بتائیں کیا لے کر آئے جو آپ کہہ رہے ہیں نہ بیچیں گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت سے ہم کیا بہتری لائے ہیں ہمیں تو آج تک موقع ہی نہیں دیا گیا وے فارورڈ کمیٹی بنائی گئی اس ٹی کے پی کے معایدے کے خلاف جب ہم نے اعتجاج کیا تھا تو اس وقت ایک معایدہ ہوا تھا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے آپ اس وقت لائیو ہیں آپ قوم کو کنونس کریں کہ پی آئی اے کو پرائیوٹائز نہیں ہونا چاہیے چونکہ پی آئی اے کے جہاز اب تو کھڑے ہو گئے نا وہ ویسے ہی کھڑیں کتنی ذمہ داری حکومت کیا اور کتنی آپ ملازمین کیے اس کو اس حال تک پہنچانے میں جی میں قوم ہی کے لیے بات کر رہا ہوں کر آج مجھے دو منٹ دے دیں بولنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نے پرائیوٹائز سے ملاقات ہوئی پرائیوٹائز سے ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں نائنٹین ایٹی والی ایرلائن ویسی بن سکتی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم پی آئی اے کے لوگ ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس پی آئی اے میں کتنا پوٹینشل ہے اس پی آئی اے کے پاس جو ہے پاکستان میں جیسے چار موسم ہے اور پاکستان ایک زرخیز ملک ہے اسی طریقے سے یہ پی آئی ایک زرخیز ملک ہے اس میں سے پیسے کی لیکیجز ہو رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہاں پر جو حرام خوری ہو رہی ہے اوپر سے جو ہے ہمیں کسی بھی قسم کی پروفیشنل قسم کی اور اماندار وہ نہیں دی جاری منیجمنٹ نہیں دی جاری یہ گورنمنٹ کر رہی ہے تھوڑی دیر کیلئی وے فارورڈ کمیٹ کام کیا تھا جس پہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت محمد علی گردیزی صاحب تھے انہوں نے وہ اماندار آدمی تھے اچھے آدمی تھے انہوں نے وے فارورڈ کمیٹی بنائی سویل بلوچ اس کے انچارج تھے اور وے فارورڈ کمیٹی کا جو ریزلٹ آیا تھا اس سے پی آئی ایک اچھے نحج پہ جاری تھی جیسی یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے وہ سب کچھ ختم کروا دیا تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم اور پرائی منسٹر سے جب ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہم نے کہا جی آپ ہمیں دوسری میٹنگ میں بلائیے ہم آپ کو اس کو اچھا ریزلٹ دینے کے لیے پی آئی اے کو ایک اچھی ڈگر پہ ڈالنے کے لیے ہم سفارشات لائیں گے اور آپ ہمیں ایک سال کا ٹائم دیجئے اس ایک سال کے اندر اگر ہم نے پی آئی اے کو اچھے نحج پہ نہیں لے کر آئے اور ایک صحیح راستے پہ نہیں لے کر چلے تو ہم خاموش رہیں گے آپ ہمیں نکال بھی دینا اور آپ پی آئی اے کو بیج دینا بلکل ٹھیک ہے سر آپ ایک سال میں اگر پی آئی اے کو ڈیفالٹی کرا دیں تو پھر آپ نے کہا میں نے آپ کو ٹائم دی آپ نے کہا پوٹینشل ہے وہ پوٹینشل سے جو فائدہ آپ پی آئی اے کو دے سکتے ہیں وہ تو ابھی تک نظر نہیں آیا چلے اس حکومت سے پہلے بھی جو حالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے یہ جو ہرتالے ہو رہی ہیں نا آفیدی صاحب یہ جو اعتجاج بڑھا ہے نا اس کا نقصان حکومت کو نہیں سر آپ لوگوں کو ہو رہا ہے لاکھوں مسافروں کو ہو رہا ہے آپ بتائیں صورتحال کے بعد کیا پی آئی اے کسی کی ترجیح ہوگی سفر کرنے کے لیے دیکھیں جی پی آئی اے کو اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تو ہمارے سے دیکھا ہی کیا انہوں نے ہم جو اتنی موٹی فائل بنا کے رکھی ہوئی ہے پرائی منسٹر صاحب سے دوسری ملاقات ان لوگوں نے ہونے ہی نہیں دی یا تو پرائی منسٹر صاحب نہیں ملنا چاہتے یا ان کے لوگ ہمیں ان سے نہیں ملنے دے رہے پرائی منسٹر نے ہمیں خود کہا کہ جی آپ لے کر آئیے میں اس کے عمل کروں گا اور میں اس کے پوری کمیٹی بناوں گا ٹھیک ہے براسی صاحب حکومت جو ہے وہ پی آئی اے کے معاملے پر ڈٹ گئی ہے کسی کی سونی نہیں رہی ہے آپ کے خیال میں مسئلہ کیا ہے وجہ کیا ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ سودہ ہو چکا ہے اور اب صرف چیز کو ہینڈ آور کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بارس یہ پورا جتنا آپ سینٹ کے قراردار سے لے کے پارلیمنٹ یہ سارے چیزیں دیکھیں کتنی اجرت میں اور کتنی تیزی سے سب کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ کوئی وعد وحید ہو چکے ہیں اور یہ فارمیلٹیز پوری کی جارہی ہے ہم یہ کرنیں گے آپ کو نوکری سے فارغ کرنیں گے یہ سارے روائے جو غیر جمہوری اور ایک فیرونیت سے جو آگئی ہے جو چینشائیت آگئی ہے یہ کیوں ہیں کیونکہ کچھ وعد وحید ہو چکے ہیں تو یہ سچ کیوں نہیں بتا رہا ہم کو اب آگے چلتے ہیں یہ بار بار ہر چیز کے اوپر اگر سی پیک میں ہم انرجی پروجیٹس کو دیکھتے ہیں اس میں میں صیفور رحمان کا نام آتا ہے اگر ہم یہاں پہ چیزیں دیکھیں صیفور رحمان کا نام آتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ یہ خساری کی جب بات کرتے ہیں تو ان سے دو تین سوال ہونے چاہیے کہ دو سو نو لینڈنگ رائٹس جو ہے وہ آپ نے اپنے دوری حکومت میں ان کو غیر ملکی جو خلیج موبالک کے ائرلائنز ہیں ان کو آپ نے دے دیئے پچھلے سال آپ نے ایک سو آٹھ جو لینڈنگ رائٹس ہیں وہ قطر ایرویز ٹرکش ایرویز اور ایمریٹس کو دے دیئے تو جب آپ خود اس کا سامان کر رہے ہیں تو کس طرح آپ توقع کر سکتے ہیں کہ پی آئی اپنے پاوٹے کڑا ہوگا اس کے آگے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ امپلائیمنٹ کا مسئلہ ہے اتنے لوگوں کو لگا دیا یہ لگا دیا وہ کر دیا جب ہم نے ان کو کہا اور پی آئی کی طرف سے لوگوں نے کہا کہ ایک آزار ملازمین تو آپ نے ایک آزار دائی سال میں بھرتی کر دیا تو پھر اس کے بعد مانتے نہیں ہے اس بات کو نہیں دیکھیں ابھی آپ نفتہ صاحب کر رہا ہوا یہ دیکھیں اور جو وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ بات کر رہے ہیں مطلب زبیر صاحب کچھ دے پہلے دل رہا تھا کہ ہم تب تک بات نہیں کریں گے انہوں نے پہ کوئی شرط لگا دی پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ میں پر کارت ہوں گا پرائم منشنر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جھکیں گی نہیں بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے پاکستانی ادارے کی اگر یہاں پہ کوئی پی آئے خسارے میں جا رہا ہے تو آپ اس بات کے پرائم منشنر ہیں آپ کو جواب دینا ہوگا کہ کن کن لوگوں کو اپنے انتظامیہ کے اوپر انہوں کے اوپر رکھا ہوا تھا وہ نہ اہل لوگوں کو رکھو گے تو آپ کا ادارہ ترقی نہیں کر پائے گا ابھی سکیجول کی مطابق میٹنگ ہو رہی ہے محمد زبیر کی اور جو بلوت صاحب زبیر صاحب کی کچھ دیر پہلے سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم تب تک بات نہیں کریں گے کوئی شرائط انہوں نے رکھتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پرائیوٹائزیشن جو ہو رہی ہے بیچنے میں یا خریدنے میں کس کا نام آ رہا ہے کس کا نام سنائے آپ نے کس کو بیچ رہے ہیں دیکھیں نام تو بہت ساری آ رہے ہیں آپ ان کے آر ڈیل میں دیکھیں ان کے جو چہیتے ہیں ان کے جو یار دوست ہیں لیکن ان کو پہلے جواب دینے ہوگی جب ہم پی آئے کی خساری کی بات کرتے ہیں تو اس طرح ہم بریوزیمانی ہو سکتے ہیں آپ ان کے پرائیو منیشٹر ہیں آپ نے کن لوگوں کے اس کے اوپر لگایا آپ نے انتظامیہ کس کس کو رکھا آپ نے پچاس لاکھ روپے پہ ایک جرمن کو رکھ دیا آپ اس کے پر احتیساب دیں گے اگر پی آئے اس مقام تک پہنچے تو اس میں آپ کا کتنا ہی سور اس مقام تک پہنچنے کی ذمیداری صرف ان بے ڈالیں گے آپ ٹیپس پارٹی کی نہیں ہیں انہیں پانچ سالہ دور میں حالات دیکھے تھے میں نواز شریف سے اس لئے پوچھوں گا کہ کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے الیکشن سے پہلے انہوں نے پی آئے کیا والے سے کیا کہا تھا ان کے سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کے لوگوں کو دکھا رہے انہوں نے کہا تھا کہ پی آئے جو ہے ہمارا خومی احساس ہے ہم اس کو نہیں بیٹھ سکتے اور مختلف پرائیوز کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا تو آج جو آپ پرائیوز بنئے آپ کے دورے بھی اتنا کچھ ہوا اور آپ جو اخباروں میں مختلف جو ایڈز آ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی تو کرپشن کون پکڑے گا ٹیپس پارٹی کا بڑے مشپرے دیئے تھے انہوں نے کہ آپ نہ بیچیں میں باپ کروں گے بھی بسرہ صاحب سے چیزیں کی جو سوال تو سوالوں کی جواب تو دینے ہوں گے نا کہ آپ ملکہ پرائیوز بنیسٹر ہو آپ نے تو حکومت نہیں اول ایکس منع ہوئے کہ بیٹ دو کچھ میں ہوتا ہے کہ بیٹ دو بیٹ دو مطلب یہ کوئی طریقہ ہے بیٹ دو وہ بھی اپنے لوگوں کو کہا جاتا ہے ابھی جو کرائیوز میں اضافہ ہو رہے ہیں اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے انہی کے کیبنٹ میں بیٹے ایک وزیر کا نیچے آپ بھی مخالفت کریں میں ایک سوال پوچھوں آپ انہی کے کیبنٹ پرس ایک بات انہی کے کیبنٹ میں بیٹے ایک وزیر ہے ان کا ائرلائن تو خساری میں نہیں جاتا جدہ والی سٹیلمی خساری میں نہیں جاتی لیکن پارکستان کی سٹیلمی رو آپ نے ایک منشور پڑا ہے آپ کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے منشور میں یہ پوائنٹ نہیں تھا کہ بیمار اداروں کو قومی خزانے پر بوجھ اداروں کو بیٹیں گے امران صاحب نے خود یہ بات کہی ہے کہ بزنس کرنا حکومت کا کام نہیں ہے اب اختلاف کر رہے ہیں سارا اور تحریکی انصاف اس کے حق میں ہے ہی نہیں کیونکہ ہماری اداری ہیں اگر آپ کا پی اے امرنس ایرلائن بنا سکتا ہے آپ سنگھ اپور ایرلائن بنا سکتے ہو سیکیونٹس کی بات ہوئی تھی بیمار اداروں کی بات آپ نے کی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں ہے صرف کے بی کے میں ہسپٹلز کو چلانے کے لیے آپ لوگ سٹریٹیجک پارٹنرز ڈون رہے ہیں تو وہ جائز ہے یہی کام پی آئیے پہ اگر گورنمنٹ سکتی ہے تو آپ کہتے ہیں ناجائز ہے فرط ہے ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر جمہوری روائی جو آپ کے ہیں اور جو غیر آئینی کام آپ کرتے ہو پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے سینٹ کے قراردادوں کو پچھل کے آپ جو فیصلے کرتے ہو وہ غلط ہے ہم ڈاکٹرز کے ساتھ اگر بات کر رہے ہیں ہمارے اسپطالوں میں لوگوں کا علاج نہیں ہو رہا ہم نے ڈاکٹرز سے پوچھا ہم نے ڈاکٹرز سے پوچھا ہم نے ڈاکٹرز سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو انہی سرکاری اسپطالوں میں علاج کروانے دوگے تو انہوں نے ہمارے ساتھ پھر بات کی وہ مان گئے پھر اس کے بعد ہم نے کیا لیکن یہاں پہ جب ہم نے اس طرح کسی کے آوالے نہیں کیا کہ آپ لے لو ہم نے یار دوستو کے آوالے نہیں کیا ہم صرف الرحمن کا نام نہیں آرہا یہاں پہ دوبے میں اور کون بیٹے ہیں بسرا صاحب کو پتا ہوگا سوال اس لئے اٹھتے پارس کہ جب آپ سی پیک کی معاہدے کرتے ہو جب آپ پی اے کی بات کرتے ہو اور قوم کو آپ تحریری جواب نہیں دیتے کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کرتے تو پھر سوال اٹھیں گے یہ شفافیت پہ بھی بات کرتے ہیں شوکت بسرا صاحب ساری بات آپ نے سنی سر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے دور میں جب پی آئی اے کے حوالے سے بات ہوئی تو میاں محمد عواز شریف صاحب نے آپ کو کچھ مشورے دیئے تھے کہ آپ پی آئی اے کے کچھ اساسے بیچ دیں اور کرزہ اتار دیں اور پھر بعد میں فلائٹس اور پھر جو روٹس ہیں ان میں اضافہ کر دیں تاکہ پی آئی اے پروفٹیبل ہو جائے یہ آپ کو تو مشورے دے رہے تھے کیا خیال ہے اپنے طور میں ان پر عمل کیوں نہیں کر رہے بھارت وقت کہتے ہیں بندہ ٹیٹھوڑنا چاہیت ہے شرم آن جانا لگا لیں یہ میاں سابان یہ جن کو آپ ابھی کہہ رہے تھے نون لیگ یہ ناہل لیگ ہے یہ پرائیوٹ لیگ ہے اور جب بھی یہ اقتدار میں آتی ہے یہ نوکوں کو نوکریوں سے نکالتے ہیں یہ لوگوں کو ان کا جینہ دوبر کر دیتے ہیں آپ بہت زیادہ نوکریوں دے دیتے ہیں نا آپ بھی تو اداروں میں سے لوگ بھر دیتے ہیں کہ پھر نکالنا پڑتا ہے نوکریوں دینا کو جرم نہیں ہے نوکریوں دینا کو جرم نہیں ہے آپ لوگ اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرتے ہیں سیاسی بڑتیاں نہیں ہونا چاہیے اوبر نہیں ہونا چاہیے لوگ اداروں کے اندر پارس مجھے ابھی مفتا اسماعیل شریف آدمی ہیں دیکھیں ان کا سر شرم سے اس وقت سے جھکا ہوا ہے وہ سر اٹھا نہیں رہے ہیں کیونکہ میاں سابان جو ہیں ان میں مجھے بتائیے میاں سابان اور تالبان میں کیا فرق ہے تالبان بھی معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں خواہ وہ مادل ٹون کا واقعہ ہو خواہ وہ پی آئی اے کے لوگ ہو ابھی آپ دیکھئے کہ میاں سابان آج کے ہٹلر ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے زیالہ کی روح ان میں آتی رہتی ہے یہ لوگوں کو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جو حکومت نابیناوں کو ڈیل نہیں کر سکتی ان پہ تشدد کرتی ہے تو یہ پی آئی اے کس طرح ڈیل کریں گے آپ نے کہا ہمارے دور میں اگر آپ کے پاس فوٹیج ہے جس میں میاں نواز شریف نے ہمارے خلاف جلوس نکالے اور انہیں کہا کہ ہم پی آئی اے کو پرائیوٹیز نہیں ہونے دیں گے ہم مجزوروں کو نہیں مرنے دیں گے آج یہ بے شرم اور قاتل حکومت میرا خیال میں ان کو دوب مرنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں مرطا صاحب کا سر جھکا ہوئے اور مسئلہ یہ ہے کہ سر جو ہے وہ اٹھا نہیں رہے ہیں اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سر جھکائیں گے نہیں پی آئی اے کے باملے پہ سر آپ کے ایک اور سینیٹر ہیں وہ بھی آپ جیسی بات ہی کر رہے ہیں سلیم مانگوی والا صاحب کینیڈا میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ پی آئی اے کو بیچنا نہیں خریدنا چاہتی ہے جو کچھ مشیر ہیں نا کچھ مشیروں کی بات کیے مفتا اسماعیل صاحب وہ آنے پانے پی آئی اے کو بیچنا چاہتے ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نظر رکھے دبائی میں کس سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کس سے ہو رہی ہیں وہ پارس 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 آپ کی بات صحفظہ دروست ہے یہ اس کا سعودہ کر چکے ہیں ابھی مفتا اسماعیل اور محمد زبیر یہ شریف لوگ ہیں ان کو آگے کیا ہے ان کے پیچھے کون ہے وہ سن لیں چودری منیر جو کہ سمدھی ہے میاں نواز شریف کے ابھی تازہ تازہ سمدھی بنے ہیں جن کے پاس اسلامباد ائرپورٹ کا ٹھیکہ بھی ہے جنہوں نے رہیم یار خان کے اندر ہمارا منڈیٹ چینے کش کر رہے ہیں وہاں پر لوگ کو خرید و فروت کر رہے ہیں ایک تو وہ ہے دوسرے آپ کے ہیں سیف اور ایمان جو ماضی میں بھی ان میں کام شامل تھے ایل این جی کے ٹھیکوں میں بھی شامل ہیں تیسرا نام ہے شجاعت عظیم کا یہ ان لوگوں نے اس کا سعودہ کر چکے ہیں اور میاں سابان جس پر ماضی میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں لیکن جو آپ نے نام لی ہے ایک سوال مجھے مفتا اسماعیل صاحب سے کرنے دیں مفتا اسماعیل صاحب صاحب یہ جو نام آ رہے ہیں مجھے ایک بات کہہ لینے دیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں صرف ایک منٹ دے دیں یہ چوڑی منیر کا نام اور جو باقی نام آ رہے ہیں یہ آپ لوگ حکومت ان ناموں کے پر وضاحت کیوں نہیں دے رہی ہے پہلے تو میں ایک شدید پروٹیس کرنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر بھی اور بسرا صاحب کے اوپر بھی میں آپ کی ذات سے صفاہ کرتی ہوں یہ ساٹھ ساٹھ لاکھ آدمی اس نے یہودی مارے اور اس کو برابر کر رہے ہیں نواز شریف پھر اس کے بعد بہت لینے قاتلوں کی حکومت آپ کو قاتل نظر آ رہا ہوں میں کمال کرتے ہیں مطلب پی آئی کی بات ہو رہی ہے آپ پی آئی کی بات پر شکر ہیں آپ میاں صاحب کو قاتل بول رہے ہیں ہٹلر بول رہے ہیں یہ تو میں خیال سے بہت ہی خالت بات ہے عوام کی محبت میں جذبات ہو رہی ہے کسی پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے جب ایکسپریشن اف انٹرسٹ آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے کوئی پارٹی آئے گی اگر کسی کو پتا ہوتا ایک درہ چوزی منیر کا نام لے رہے ہیں ایک درہ فیف اور احمان کا نام لے رہے ہیں ایک درہ اور بہت لوگ سب کے نام لے رہے ہیں بھئی اگر کسی سے بات ہوئی تو ایک آدمی سے بات ہوئی گی تو نام لو ان کو کیا اعلام ہوئی آپ لوگوں کو کیا وہی آئی ہے کس طرح پتا چلا آپ کو کہ کس سے بات ہوئی سورسز ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دم خلط بات ہے بے بنیاد بات ہے آپ تردید کریں میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک بات رکھی جاری ہے آپ ہاں کر رہی ہیں میں تردید کر رہا ہوں ایک بار بات جو ابھی مراسی انہیں بھی ذکر کیا سا یہ جو باہر سے ڈھونڈھون کے آپ لوگوں کو لارے ہیں پسی شاید خاکان عباسی اس کام کے لیے بہتر نہیں ہے ان کو آپ دے نا ٹاسک پی آئی اے کی اپنی ایلائن کی طرح پی آئی اے کو بھی کامیاب بنا لیں شاید خاکان عباسی کے پاس ہمیہ صاحب نے ایک کاف دیا ہے ایلن جی کرنے کا ایلن جی کرنے کا جو دنیا کی سب سے سستی طریق ایلن جی خرید کیا ہے اس پہ بھی ہم دعویٰ کریں یہ در تو نہیں ہے کہیں وہ شاید خاکان عباسی پی آئی اے کو بھی اپنی بنا لیں یہ تو دنیا ہے شاید خاکان عباسی کے دماغ خراب ہے کہ اتنی تین سوارہ روپے والی ہارنے والی ایلائن کو جی بستہ صاحب مکمل کر لیں سر اور ایک بات اگر آپ کے دور میں کہا جا رہا تھا کہ پی آئی اے پہ پی ایم ایلن سیاست کر رہی ہے تو آپ یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ آپ لوگ بھی جوابی سیاست کریں پارس پارس مجھے موقع دیں میں شریفوں کا بھانڈا کھوڑتا ہوں اور میرے بھائی کو بڑا دکھ ہوا سر بھانڈا پھوڑیں لیکن اتفاس کا خیال رکھیں پلیز دیکھیں یہ غلط بات ہے سنیں میں ارز کرتا ہوں باک کر نجفی کی رپورٹ کے مطابق میں نے ہٹلر کیوں کہا باک کر نجفی کی رپورٹ شایع کرتے ہیں جس میں نے کہا ہے کہ شاباز شریف رانہ سناولہ یہ ذمہ دار ہیں ان لوگ کے قتل کے اچھا کراچی میں لوگ قتل ہوتے ہیں سب پیائی کیشو پر بات کرتے ہیں آج ایک لفظ ہم دردی کا نہیں بولتے کہتے ہیں کوئی جیل میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں ماضی میں کیا ہوا پی ٹی سی ایل کس طرح انہوں نے خرید و فروخت کی ایم سی بی کس طرح کوڑیوں کے بھائی میاں منشاہ کو دیا گیا اور سب سے اہم بات ابھی بھی یہ جالی کمپنیز بنا کے ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ساری چیزیں کھلتی جائیں گی کہ جالی کمپنیز بنا کر باہر کے جو دبائی میں ہم نظر رکھ رہے ہیں وہاں بنا کر یہ بیچنا چاہتے ہیں اور دوسری بات مجھے ایک اور بتا دیں مرطا اسماعیل صاحب آپ نے ابھی کہا کہ تین سو عرب کا کرزہ ہے پیائی پاکستان پر ستر بلین کا کرزہ ہے پھر آپ پاکستان کو بھی بیچ دیں گے ان کا پلان یہ ہے سر آپ باتیں اتنی اچھی کر رہے ہیں شوکت بسرہ صاحب ہم بالکل حقائق سے قریب باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ جو سٹیل میل پی آئی اور ریلوے ہیں یہ جو سارے بڑے دارے ہیں کہا یہ جاتے کہ ان کی تباہی کی ابتداء آپ ہی لوگوں کے دور میں ہوئی ہے اور اب جو کچھ ہو رہے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے پارس مجھے مکمل دیکھیں ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں ہم نکمل ہوگے ہیں ہمیں یہ گالیاں دیا کرتے تھے ہم آئیں گے ہمارے پاس افلاتون ہے سکرات ہیں لیکن آج آج آپ کی مشید ختم ہو گئی کسان آپ کا مر رہے ہیں آج آپ دیکھیں کہ یہاں پر نابینہ سڑکوں پر رہے ہیں یعنی کہ پاکستان میں لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کو فارچ سیل لگا دیا گیا ہے میاں صاحبان جب بھی آتے ہیں انہوں کا ایجنڈا یہ ایک ہے کہ پاکستان کو یہاں تو لو ہی آتے ہیں یا میاں صاحب آتے ہیں یا آپ لوگ آتے ہیں پاکستان کو آپ بھی لوگ ریسپونسپلے ہیں جو بھی حالات ہیں میں ایجنڈا بریک کے بعد جب آپ بریک لینوں پر ایجنڈا بریک کے بعد میں ایک فکرہ کہنے ہیں جی ایک فکرہ پارس ان کا ایجنڈا یہ ہے ابھی پی آئی اے کے بعد واپڑا کی باری آئے گی واپڑا کے بعد آپ کا ریلوے آئے گا پھر سٹیل مل آئے گی یہ سارا ایک ایجنڈے کتابیں کر رہے ہیں اور سارے خریدار یہ خود ہیں سٹیل مل کو تو آپ لوگوں نے وہاں پہنچا دیا کہ سنوہ حکومت اس کو لینا نہیں چاہی ہے بریک لیتے ہیں دیکھ کرے گا نیوز بیٹ اچھا نصر اللہ آفیدی صاحب جو بات ہو رہی تھی صاحب بہت ہم نے بات کی اب ہم حل کی طرف آتے ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں آپ کے سوہل بلوش نے یہ کہا کہ ایک سال کے لیے پی آئی اے کو ہمیں دے دیا جائے ذرا بتائیں گے کہ وہ ایک سال پی آئی اے کے حوالے سے کیا پلانز ہیں آپ کے پاس چونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کچھ ایسی باتیں کی تھی آپ لوگوں نے دیکھیں جی پیپلز پارٹی کے دور میں جو باتیں کی تھی اس کے بعد اس کا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا تھا کہ وہ ہوا کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے جلدی جلدی اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ پھر وہ بیچ میں آپ دوسرا سوال کر دیتی ہیں پھر وہ پیشلی بات رہی جاتی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے پی آئی اے کو ریوائف کرنے کے لیے اوپن اسکائی پالیسی کو تبدیل کرنا پڑے گا اس لیے کہ اوپن اسکائی پالیسی یہ انتہائی ریاست کے اگینسٹ ہے بالکل ائرلائن کے اگینسٹ ہے دنیا میں جتنی بھی ریاستیں اور ملک ہوتیں ان کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ پالیسی اپنی ائرلائن کو بچانے کے لیے ہوتی ہے ہماری پالیسی اپنی ائرلائن کو زبا کرنے کی ہے دوسری بات یہ کہ جو اس وقت ایوییشن پالیسی آئی ہے اس ایوییشن پالیسی میں ہم نے اتنے رائٹس دے دی ہیں بھار کی ائرلائنز کو کہ اس وقت ایک ہفتے کے اندر بھار کی تین سو تہتر ائرلائنز پاکستان سے لوڈ لے کے جارہی ہیں جس کی وجہ سے تقریباً تین ساڑھے تین خرب روپے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے سالانہ وہ نقصان ہو رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے کرزیں خود ادا کر رہے ہیں ہمیں کوئی بیل آؤٹ پیکج نہیں دیا جارہا 2001 کے بعد تمام دنیا کی ائرلائن ایک سو چالیس ائرلائنز بند ہو گئیں باقی جو ائرلائنز بچ گئیں ان کو بیل آؤٹ پیکج دیے گئے جس کی وجہ سے وہ بچ گئیں پی آئی اے اب تک اس لیے سروائیو کر رہی ہے کہ اس کا ایک سٹرکچر جو ہے بہت مضبوط سٹرکچر ہے اس کے پاس جو ہے وہ پیسنجر لوڈ جو ہے صرف پاکستانی پاکستان کی وجہ سے آتا ہے کوئی مارکٹنگ کی وجہ سے نہیں آتا سر یہ جو مریض ہے نا یہ جو مریض ہے نا یہ بہت زیادہ بیمار ہے اور کئی سالوں سے یہ قومی پیسے پر اس کو آکسیجن مل رہی ہے کیا آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلتے رہے ہیں یہ بتائیں کیوں نہیں پیوٹائز کریں ہمیں صرف جو ہے بینکوں سے کرزے لینے کے لیے یہ گارنٹی دیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں کوئی پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں دیا یہ ثابت کریں کوئی پیسہ ہمیں نہیں دیا جارہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب ابھی دیکھی میں آپ کو بتاؤں ہم نے ان کو یہ کہا کہ چلیں پھر آپ نیوارک کا جو ہے روزویلٹ ہوتل لے لیں اس کے پیسے سے آپ ہمیں ہمارا صرف یہ کرز ختم کر دیں جو تین سو چالیس عرب روپے آپ بتا رہے ہیں ہم پہ جو کرز ہے یہ ختم ہو جائے ہم تو سروائیو کر رہے ہیں ہم تو اپنے کرزیں اپنا سود خود ادا کر رہے ہیں یہ کوئی دے تھوڑی نہیں رہے ہیں ہم اپنا سود چلیں میں اور آپ بیچ کس طریقے سے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ جس طریقے سے بیچ رہے ہیں آپ نے ایویلیشن جو کی ہے پروپرٹیز کی جو ایسٹس ہیں اس کی میں آپ کو کراچی کے ایک مثال دوں چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھ بھی جائے گا میں لمبی بات نہیں کروں گا یہاں پر ایک کارساز روڈ کے اوپر ہمارا جو ہے ایک کرو سینٹر ہے کرو سینٹر میڈیکل سینٹر ہے جس کی قیمت وہ ایک ہزار گس کا پلوٹ ہے قیمت تقریباً پینتی سے چالیس کروڑ روپے ہیں آپ نے اس کے ایویلیشن میں ایک کروڑ چودہ لاکھ روپے لگائیں اس سے بڑا اور دھانگی ہو سکتی ہے یہ تو آپ اس کے ایسٹس پر نظر ہے اس کو بیچنے کے چکر میں ہیں دیکھتو یہ کہ تین سو ارب روپے کے اوپر جو پی آئیے کا نقصان ہوئے کیونکہ حکومت شیئرولڈر تو حکومت کا نقصان ہو گیا ہے حکومت پی آئیے کو گارنٹی دیتی ہے پی آئیے کو بینک لون لینے پہ کہ اگر پی آئیے نہیں دے سکے گی تو ہم دیں گے اور اسی لئے لون ملتا ہے ان کو اور یہ پورے کا پورا نقصان حکومت اور ہم نے ان کو ایک مرتبہ ایسی سی نے ایک مرتبہ اس بار بھی ہماری حکوم نے بھی پیکج دے رکھا اور پیپل پارٹی نے بھی دو پیکج دیتے تو یہ بات حلط ہے یہ جہانکہ ان کی بات ہے کہ جو بھی کے ڈیے کے اندر جو زمین ہوگی پیتیس کروڑ پہ کی ہوگی ہزار گز یا دس کروڑ پہ کی ہوگی جو بھی ہوگی وہ بیڈنگ کے حساب سے ہوگا مطلب یہ تو جس دن مارکٹ جس دن لی تھی اس کی ویلیو لگائی ہوگی سر میں معذرت کے ساتھ آپ نے بات کو کاٹ رہا ہوں میں آپ ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں مجھے ذرا ہوں مجھے ذرا سے ایک بات بولنے دیجئے آپ نے بیڈنگ کی بات کی آپ نے منشاہ کو جو بینک بیچا تھا اس بینک پہ جس نے بیڈ سب سے زیادہ دی تھی اس کو تو آپ نے دیا ہی نہیں وہ تو آپ نے کم پہ دیا منشاہ کو آپ نے بینک دینا تھا ان کو دے دیا آپ خود ایویلیشن کی ریپورٹ میک لیئے یہ پینٹس چالیس کروڑ روپے کا پلوٹ جو ہے آپ ایک کورٹ چودہ لگ روپے میں اس سے پڑی مثال اور کیا دوں میں آپ کو یہاں پر پیڑے جبہا صحیح بات ان کے سن لیں ان کے مطابق جی بسرہ صاحب اتنی بات سن لو بسرہ صاحب اتنی ایک کرون چالیس لاکھ روپے ہو سکتا ہے کہ اس کی اس وقت ویلیو جس وقت لی تھی جب مارکٹ ابھی تو فائننشل ایڈوائزر پی آجی کا ایوالیف کرے گا ٹھیک ہے نمبر دو عبدالقادر توقل ہائیش بیڈر تھا ایم سی بی کے اندر منشاہ وزا سیکنڈ ہائیش بیڈر عبدالقادر توقل وز نوٹ فاؤنڈ دیو ڈیلیجنس کے اندر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ منشاہ نے قادر توقل کی میش کری تھی اور سٹیٹمنٹ نے قادر توقل کو پاس نہیں کیا تھا سینٹ نے بقاعدہ قرارداد پاس کیا میا منشاہ کے خلاف کہ جو لوٹ مار ہوئی تھی ایم سی بی کے اندر آپ جا کے سینٹ سے ریکارڈ نکلوائیے اور دوسری بات پارس مفتا صاحب ایک بات کو اور جواب دے دیں دیکھیں میں آپ کو اور یہ کی تھی کہ جو ان کے وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور پیچھے میا نواز شریف صاحب اور یہ جو پیریٹ ٹیم جنہیں میں نام لیا یہ ملے ہوئے ہیں انہوں نے خرید رہا ہے اور میں ایک اور بات بتائیے یہ میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں میری بات تو سننے بات تو سکتا ہوں اگر ایک آدمی کی ہائیس بیڈو تو سیکنڈ ہائیس بیڈر کو کیسے دے سکتے it's not legal possible نہیں ہے دیکھیں ابھی میں نے چند سوار اٹھائے اس کے بعد یہ جو ملازمین کے حوالے سے کہہ رہے ہیں حکومت والے کے ہم ان کو ہٹائیں گے نہیں کوئی ملازم جو ہے وہ بے عوضگار نہیں رہے گا ایم سی بی کے وقت بھی یہ وعدے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا نہیں نکالا گیا سنے سنے گولڈن اینڈ شیک دے کر گولڈن اینڈ شیک دے کر میں نے وہ نکالا تھا پیٹی سیل کا میں ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ ابھی سنیٹر شیفری فاراز پیٹی آئی کے انہوں سنیٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ ابھی تک پیسہ پاکستان کو دھیناتا اور پرائیوٹائز تو کر گیا لیکن پاکستان کو پیسہ بھی نہیں ملا مطلب تو یہ تو حالت ہے وہ کتنا ہے؟ 800 ملیر ڈالر 800 ملیر ڈالر ہے لیکن پاکستان کو پیسہ ملا ہی نہیں تو آج پاکستان کو کتنا وقت ہو گیا اور آج بھی پاکستان کو اس کا پیسہ ملا اب آگے آتے ہیں ابھی جو بات ہو رہی تھی دیکھیں پاکستان کے پر قرضو کی بات ہوتی ہے کہ یہ اتنے خسارے میں چلا گیا اس میں آپ کا بھی حصہ ہے آپ کا تیسرا دور ہے آپ خود کہہ رہو کہ 20-25 سال سے خسارے میں جا رہا ہے 96 میں بھی آپ تھے 97 میں بھی آپ تھے آج بھی آپ کو ڈائی سال بھی آپ کو گئے آپ کو جواب دینا ہوگا اور ایک کاؤنٹیبلیٹی جب تک آپ نہیں کرو گے آپ دیکھیں کہ یہ پیائے میں کس طرح لوگوں کو رکھا گیا پھر آپ نے انتظامیں کس کے حوالے کیا پھر آپ نے اپنی ایڈوائزر کس کو لگایا پھر آپ بھیجتی سانداز سے رہو ان سارے سوالوں کے آپ کو جواب دینے ہوں گے اور اب اگر ہم اس کی سلوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک کام کریں سب کی ایک کام بھی بیٹے کریں سب سے پہلے آپ کو بھی کچھ جوابات دینے ہوں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ کل اعتجاج میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں امران خاندہ آپ کراچی تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ لوگ بھی حالات و واقعات کو دیکھ کر فائدہ چند چیزیں ہو رہی ہیں ڈیزل کے اوپر آپ نے 97% ٹیکس لگا دیا نمبر ایک نمبر ایک اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے نمبر سکسٹین ساڑھی چار ہزار بلین کا آپ نے دائی سال میں پارس قرضہ لے لیا پاکستان کا قرضہ 65 ہزار بلین ڈالر تک پہنچ گیا سنیں سنیں پاکستان کا قرضہ اتنا پہنچ گیا ساڑھی چار ہزار بلین آپ نے مجید لے لیا آپ نے پچانس ہزار کے انڈار اٹیسل مجید لوگوں کے اوپر نگا دیئے آپ سبسیٹی دے رہے ہو میٹرو کو آپ اورنگ ٹرین کیلئے مجید دو سو بلین ڈالر قرضہ لے رہے ہو یہ ملکان جا رہے ہیں مطبق اگر اس کے اوپر اگر ہمیں لوگوں نے 70 لاکھ اوٹ دیا ہے تو کیا تہیرین صاحب سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ہم نے آپ کو منڈیٹ جی تو پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر کہ آپ آرٹیکل نائنٹین اے کو استعمال کرتے ہوئے احتجاج کریں آپ نے کیا کی نہیں کیا آپ کو پارلیمنٹ میں ہم نے موقع دیا آپ نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی کی نیو آواز اٹھائی کی دیکھیں بارث یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے ایک بات بھی سارا مقدمہ ہی ختم ہو جاتا ہے مقدمہ کیا کہ آپ کی کیبنٹ میں بیٹا وزیر کا ایرلائن تو خساری میں نہیں جاتا آپ کا جدوالا سٹیل میر خساری میں نہیں جاتا لیکن میرا ملک کیوں خساری میں جا رہا ہے میرے ملک کی داری کیوں خساری میں جا رہا ہے آپ ان کو ایسے کیوں بیج رہے ہیں ان کا کوئی جوپ دے گا آپ قرضی لے رہے ہیں یہ کون عدا کرے گا یہ عوام کے اوپر اپٹیس نگا رہے ہیں اور خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ میں پھر کہتا ہوں کہ خدانہ خاصتہ اگر نوے بلینڈ انوائی صاحب ڈانر تک آپ کا خرصہ پہنچ گیا تو ملک دیوالی ہو جائے گا لیکن ہم بریس کی طرح نہیں ہیں لیکن آپ یہ بتا دیں یہ جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں ان کی حلاکت کسی دن پہلے ہوئی تھی کتنے دن پہلے ہوئی تھی تین دن چار دن پہلے ہوئی تھی نا تو کیا عمران خان صاحب کو کل ان کے اعتجار میں شریک ہونے کا ان کے گھر میں شریک ہونے کے لیے یاد نہیں تھا چار دن پہلے کیا اسی روز کیا اس کے اگلے روز پی آئی کی مزائرے میں ہم نہیں گئے ہم ان کے پاس نہیں گئے عمران خان عمران خان ہے پی ٹی آئی ہے نا پہ عمران خان کیوں جا رہے ہیں پارس سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے میں آپ کو بات کر رہا ہوں پوری ملکی آپ مجھے کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں گئے کہ آپ سیاسی فائدہ ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں پارس پوری بات سنیں کیونکہ آپ سوال پر سوال کر رہے ہیں مجھے جلی جلی بولنا ہے پڑتا ہے ایک آپ نے بات کی ہم پی آئی کی احتجاج میں گئے ہم ان لوگوں کی ساتھ شکریق ہوئے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بات ہونی چاہیے پاکستان کی کہ ہم اس طرح قرضوں پر قرضیں رہے ہیں ہم انڈیریکٹ ٹیکسیس لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں ہمارا جو غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں یا پھر آپ کے اپنے لوگوں کے پیٹے ہیں ان کو نوازہ جا رہا ہے پاکستان کی بات ہو گئی اب ذرا آپ کی بھی تو بات ہوگی لوگوں کو آپ سے امید ہے لوگوں کی حلاقت کو چار دن ہو گئے عمران خان صاحب آپ جا رہے ہیں کیا ان کو چار دن میں یہ یاد نہیں آیا سر وہ زو کے لیے وہ ذرافہ اور ہاتھی کے وہ جو تقریب رونمائی میں وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا آپ کی بات کی مکمل بلکل آپ احتیاج کرتا ہوں اس بات پہ وہ نہیں تھا سنے سنے اب اب آپ بات سنے آپ نے کہا کہ پیشاور میں گئے کیا پیشاور کے لوگوں نے تحریکین ساب پہ احتمال پر کیوں کو ورد گیا کی نہیں گیا سنے 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 پرائیورٹیز یہی ہے کیا جسے دن فرعودہ نے جب کہہ رہے تھے دریہ کی تینہ رہا ہے اگر خیبر پتنقہ میں کچھ ہوتا ہے تو امران خان چی مدار کی قبول کرے گا وہاں پہ جا رہے ہیں کراچی والوں نے بورٹ نہیں دیا سنیں سنیں آج یہ سنیں وہاں پہ گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریکین صاحب کے جتنے نمائندے ہیں شاہ صاحب ہے جانگیرتنین ہے عمران قان ہے ہم خود ہیں ہم پی آئی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان خود گئی تھی اسی دن عمران خان اسی دن گئی تھی اسلام باد کے اندر آپ نے دیکھا کہ پی آئی کے مرزمین کے ساتھ اتجاد میں کھڑے تھے لیکن اگر پی شاور گئے اور کراچی نہیں گئے تو یہ تو کوئی بات نہیں گئی سر بھی سوالات ہوتے ہیں نا کیا اسلام باد کے اندر کیا ہے کیا متوادل پلان بتائیں تائم کم ہے اب آپ لوگوں کے بعد متوادل پلان کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ایک کاؤنٹی بیلٹی کریں اتنی اُن جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے اپنا ذاتی کا روبار ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ مل ٹھیک ہو سکتا ہے اس ملک میں بلکل اس کی اداروں میں اگر پی آئے دنیا کا بہترین ائرلائن تھا اگر پی آئے سنگا پورے ائرلائن بنا سکتا ہے اگر پی آئے ایمیرنٹ ائرلائن بنا سکتا ہے وہ حل صحیح بتا رہے ہیں لیکن یہ حل بتانے کے لیے پلیٹ فارم جو ہے وہ جگہ جہاں پہ لوگ اعتجاج کر رہے ہیں یا قومی اسمبلی ہے قومی اسمبلی کے اندر جب کمیٹی بنی تو آسد عمر صاحب نے ان کو پوائنٹس دیئے ان کو طریقہ کار بتایا کہ اس بہران سے آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہو سب کو بائی پاس کر کے سب کو بلڈوز کر کے بلوہ غیر علاقے آسد عمر صاحب نے سیلری پہ اعتراض کیا تھا جو وہ آج بھی کر رہے ہیں وہ جو پچاس لاکھ سیلری پہ سیلری پہ سکتے ہیں سارے سارے تجاویز دیئے تھے تجاویز دیئے تھے کہ کس طرح آپ اس کو بہران سے نکال سکتے ہیں کس طرح آپ اس کو اپنے پاہ پہ کرا سکتے ہیں اپنی سیلری نہیں قطع ہی جو اینگروں کے دے رہے تھا لیکن یہاں کی سیو کی سیلری پہ اعتراض کیا اگر سینٹ کے قراردات کو یہ بائی پاس کر سکتے ہیں پورے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر سکتے ہیں تو یہ تو باتشاہت ہے آپ کس نکاح کی جمہوری رہوئی ہیں کیا جمہوری رہوئی ہیں تو پرویز رشید کہتا کہ میں پرکاٹوں گا کیا جمہوری رہوئی ہیں اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ بھی کیونکہ ان کا مین اس میں ایک چیز اور ایٹ کر لیجئے جلدی سے نسول لافری صاحب جلدی سے اگر تھوڑا سا مجھے آپ موقع دیں پرویز رشید صاحب نے ایک چیز یہ بھی بولی تھی پر کاٹ دوں گا اور انہوں نے ایک بات اور بھی کہ دی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ چوروں جیسا سلوک کیا جائے اور ان چوروں جیسا سلوک کیا جائے جو گھر کے اندر گھسے ہوئے ہوں تو گھر کے اندر گھسے ہوئے لوگوں کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے وہ تو اس دن کر کے دکھا دیا نا انہوں نے پہرس آپ لوگ لکیر پیر رہے ہیں یہ جو بات کر رہے تھے میرے بھائی افریدی صاحب کے اوپن سکائز اگریمنٹ اوپن سکائز اگریمنٹ ہم سے نہیں کافی عرصے سے ہو گئے ہیں پورے امریکہ اور یورپ کے اندر اوپن سکائز اگریمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈنگ رائٹس نہ دو اس کا مطلب ہے یہ کہہ رہے ہیں مجھے بات کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور ائرلائن کو پاکستان سے فلائے نہ کرنے دے سب کو مجبور کریں کہ پی آئی پر فلائے کریں اور سب مہنگی ٹکٹ لیں میں ایک مطلب پھر اگزامپل دیتا ہوں کراچی سے دوبائی ایمریٹس کے ٹکٹ 21,000 روپے کی ایکانومی کلاس میں ایمریٹس کی یہ بات ہوگی سن لیجی یہ بات یہ کراچی اسلامباد 25,000 روپے کی ٹکٹ جاتا ہے یہ کون سے عام پر سرس کر رہے ہیں ان کو تو اپنی چارہ دارے صرف چاہیے اس پر آپسنٹ کیا ہیں آپ کے سامنے کیونکہ دوبائی میں ساتھ آساب نے کہا دو پہن ہیں یا پھر لوگوں کو گھر بھیجا جائے یا پھر ہم بزنس کریں ہم نے ایک ہی کرنا ہے ہم نے کہا ہے کہ اس ملک کی تمام پبلک سیکٹر گورنرزیشنز کو بہتر کریں گے جو اپروپیٹ ہوگا اس کے اندر سٹرٹسک انویسٹر لانا اپروپیٹ ہے انشاءاللہ وہ لے کے آئیں گے بستر صاحب لاس کومنٹ بستر صاحب لاس کومنٹ جو بھی کریں نظرہ سچے دل سے کریں سننے ان کی بات اور یہ بے دنیا آپ لوگ پارے صاحب میر پیٹ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اس ایری ان کو خرید چکے ہیں میری ایک بات سننے ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات کا آپ بھی بات ہی کر رہے ہیں ثبوت نہیں کل شو میں میں مفتہ صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کے اور میاں شباہ شریف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جلدی وہ کہتے ہیں کرم کردے مولا محمد دا صدقہ ایتے شیشے دا بھانڈا لوہاران دے ہاتھے ابھی پی آئی اے ہے اس کے بعد واپنا کی باری ہے اس کے بعد ریلوے کی باری ہے اس کے بعد آپ کی سٹیل مل کی باری ہے انہوں نے کیا کیا پہلے پی ٹی سیل میں ملازمین کو زلیل کیا پھر ایم سی بی میں زلیل کیا ابھی بھی ان کا ایجنڈا یہ ہے بار بار کہہ رہی ہیں جب میاں نواز شریف صاحب تین لوگ کے مرنے کے باوجود لوگ کو دھمکیاں دے رہے بسرہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے پی آئی اے خریدی یہ ثبوت لیا ہے اس کے اگر آپ کہیں گے تو میں کل بھی شو میں آپ کو بلالوں گی ذرا عوام کے سامنے ثبوت لیں دیکھیں عوام میں باتیں ہی کرنا چاہیے تاہم ختم ہو گیا ہے بسرہ صاحب نصر اللہ افریدی صاحب مراسی صاحب اور مستع اسمائی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اپنا اپنے مل کا خیال رکھئے پارز یہاں سے کوئی جازد دیجئے اللہ انہ کے بعد